کالی گھٹاؤں کے بعد سورج کی روشنیں سورج کے بعد دن نیند کے بعد بیدارے غم کے بعد خوشے مشکل کے ساتھ آسانی یہ ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اس بات کے شاہد ہے کہ یہ دنیا کس قدر عارضی ہے یہاں کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں رہتا اللہ نے بار بار قرآن میں ان کے طرف توجہ کیوں دلوائی تاکہ ہم سوچے کہ ہم اپنے زندگی میں جہاں کہیں بھی اسٹک ہو گئے ہیں ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہمیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے جو تمام جہانوں کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے اسی طرح اللہ تمہاری لیے اپنے آیات واضح کہہ رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو ماضی کے غم اور مستقبل کا خوف ایک خوشباس انسان کی مسکان چھین سکتا ہے اور مستقبل کا خوف تو مشکل آنے سے پہلے ہی مشکل میں ڈال جاتا ہے حادثے سے پہلے حادثے کے اثرات گھیر لیتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا جو تقویٰ اختیار کر لے گا یعنی ماضی مستقبل کو بھول کر اپنے موجودہ حال پر دھیان دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مستقبل کے ہر خوف اور ماضی کے ہر غم سے بچا لے گا تو جو کوئی تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے وہ ایک لمحے میں تمہارے زندگی کے صفحات تمہاری حمایت میں پلٹ سکتا ہے تم اپنے خالق کے وعدوں پر یقین رکھو نہایت بزرگ وہ بہتر ہے وہ جس کے قبضہِ قدرت میں اس کائنات کے بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہماری دعائے قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری دعائے توہید سے خالی ہوتی ہے مطلب وہ پکار جس میں مدد کی پکار تو اللہ سے ہو لیکن امید اس کے بندوں سے معاملات کو اس کے سپرد کر کے امکانات کو لے کر پریشان ہونا جانتے ہو دعا وہ پکار ہے جو صرف اللہ کو پکارے جس کو پکارتے ہوئے دل ذہن زبان اکجہ ہوں اور یہی دعا قبول ہوتی ہے جو خالص اللہ سے مانگی جائے ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامت موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ بھرو بھرو بھولم بیو zucchini بھرو بھolin آید بھرو 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 م والیک بھروت تiki que